اس شہدادی کی حقیقت کے لیے کوئی بشر ہوگا لکھول ہی نہیں سکتا اس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجہ کا توحید ہونا ضروری ہے لہجہ توحید کا ہو لفظ قرآن کے ہوں زبان رسول کی ہو تو پھر کوئی بتائے کہ بدول کسے کہتے ہیں میری تو اوقات نہیں میری بسات نہیں میری حسیت نہیں میں اس شہدادی کی ذات کی نہیں اس کی تحلیز کی ضرورت دیتا ہوں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے قسم کا ذکر کیا ہے وہ تلاوت کی ہے وہ آیت جس میں خدا نے قسم کھا لی ہے بندہ نہیں کھا رہا اللہ کھا رہا ہے اب نہیں کھا رہا مبود کھا رہا ہے قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی سوچوں سے کم وقت کی آگری ہے قسم وہ کھا رہا ہے حضور کہ بلائے جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی ہے قسم دو حالتوں میں ہوتی ہے بات میں یقین بڑھانا ہو یا جس کی کھائی جائے اس کی عزت بتانی ہو اللہ کو بات میں یقین بڑھانے کا شوق تو ہے نہیں کہ وہ اپنی بات کے وزر بڑھانے کے لیے قسم کھائے اس کا مطلب ہے جس کی کھا رہا ہے اس کی عزت بتانا چاہتا ہے تو میں صرف قسم کا ذکر کروں اور تمہارے چہروں سے نوریں بھی لائیت آجائے خدا کہنا مجھے اس تحلیز کی قسم جہاں ستارے سجدے میں گلتے ہیں بات شاہ حسین انہاتوں کو سلامت رکھنے شہزاد انہاتوں کو کسی میں محتاج ہے اللہ حسین عزت عطا فرمائے وہ حسین عزت عطا فرمائے خدا کہہ رہا ہے مجھے ستارے کی قسم نہیں گھر کی قسم نہیں سہر کی قسم نہیں تحلیز کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں جہاں ستارے ناصل ہوتے ہیں پوری کائنات کے تحقیق کے گھوڑے دوڑا مجھے وہ گھر دکھاؤ جہاں ستارہ اتراؤ اگر نظریں تحلیز سیدہ کے علاوہ کہیں اور جائے نہ تو بھی تظلیم کر لینا مخلوق اللہ کی قسم کھاتی ہے اللہ سہرہ کی تحلیز کی قسم خدا سیدہ کی نہیں سیدہ کی تحلیز کی قسم کھاتا ہے نیاز بیگ میں عقیدہ نہیں سنا جائے گا تو پھر کہاں سنا جائے گا حضور دعا لینے کے لئے جملہ پڑھنے لگو یہ میرا عقیدہ نہیں میری قوم کے اکثر و بیرسر کا عقیدہ ہے اور آج ضرورت ہے کہ مئنبر میں صرف خالصتہ عقیدہ پڑھا جائے میں خالصتہ عقیدے گا جملہ پڑھنے لگا اور مجھے چہروں کی زیارت کر رہی عرش خدا سے افضل ہے تحلیز فاطمہ کوئی بندہ نہ کہے کہ شاید میں نے جلدی کی ہے کوئی بھی سی دھیان میں تھا میں جملہ دوبارہ تو ہوتا ہوں عرش خدا سے افضل ہے تحلیز سیدہ عرش خدا سے بہتر ہے تحلیز سیدہ کوئی بندہ کا دل میں سوچ رہا ہے کہاں اللہ کا عرش کہاں تحلیز تو ابھی کہاں بھی یہی فرق بتا دیتے ہیں پہلے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے جبری رہتا ہے نیکائی رہتا ہے اسلام بھی رہتا ہے اسرائی رہتا ہے اب بتا تحلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے سلمان بیٹھتا ہے کمبر بیٹھتا ہے نکنار بیٹھتا ہے حسین فر بیٹھتا ہے فچہ بیٹھتی ہے پتی سے بھڑی کتاب سے ثابت کر ساری زندگی کمبر نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ پھیک دے سلمان نے کہا ہو مجھے چندتی سیر کروا دے پس سارے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیا مدوا دے اتھر والے اتھر میں ہی جاتے اتھر والے فقیر بن کے وشیر بن کے یتیم بن کے ہاتھ اتھا کے سارے ہائے باری سوچ اب یہاں دے سوچ اب یہاں دے وہ جو جیسا اتھر والے اتھر نہیں جا صرف تحلیز کی عزت پڑھنی ہے وقت کتاب میں نے گوشتہ دینا وقت میرے آٹھ سے نو پھر نو سے دس پھر اب دس سے آگے اب میں بڑی جلدی سے آپ کو صرف تحلیز کر رہا ہوں اور اتھر سے جب کوئی اتھر آگا پھر وہ فریشتہ بن کے لیے آگا پھر وہ سید و ملائکہ بن کے لیے آگا مسکین فقیر یتین ترزی اتھر سے کوئی اتھر آگے گہدہ نہیں بتاتا اور ماں کیا رہے ہیں روٹیاں وہاں سے چلے ہیں یہاں روٹیاں مانگیں وہاں سے یہاں روٹی مانگ کے یہاں کے مولوی کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ مو اتھر کر کے روٹی نہ مانگنا اللہ تجھ پہ دعنت کرے ہمیں ضرورت ہو تو ہم یہاں سے مانگیں یہاں رازق رہتے ہیں یہاں مالک رہتے ہیں یہاں کائنات کو بانٹنے والے رہتے ہیں یہ زانوں سے بسم اللہ عزت والے چہرے بسیق کیونہ مصفہ حیدری صاحب آپ پہلے محبت آئیے کہا کیا فرشتے ہر دروازے پہ جا کے مسکین بنتے ہیں یہ نبیوں کے گھر گئے ہیں تو کیا مسکین بنتے ہیں کسی نبی کے ساتھ میں جا کے انہوں نے کہا فقیر آئے ہیں نبیوں کے سامنے ہوتوں سے گئے ہیں مریم کے حجرے میں کھڑے ہو گئے اس نے لکار کے کہا تھا میں رسول اللہ دیکھیں میں تیرے رب کا بھیجا رسول قرآن کہتا ہے میرا محمد یاد کر وہ ابراہیم والاقی صاحب جب ہم نے ابراہیم کے گھر معزز مہمان بھیجے تھے تفسیر میں سب نے لکھائی اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت ابراہیم کے گھر گئے تھے اور خدا نے قرآن میں کہا محزز گئے فرشتے اللہ نے کہا محزز لاہور خموش ہو جاتے تو کھو گا یہ فرق ہے ابراہیم کی تحلیز میں اور سیدہ کی تحلیز میں وہاں معزز یہاں مسکین آئے وہاں معزز یہاں یدین وہاں معزز یہاں عصیر اگر یہاں سینے میں دل اور وہ دل علی پرداز کر سکتا ہو تو بھی مجھے چملہ کہنے کی دانت دینا ان دونوں تحلیزوں میں فرق کیا ہے وہ خلیل اللہ کا گھر ہے یہ حجاب اللہ کا گھر ہے وہاں صرف اللہ کا دوست رہتا ہے یہاں اللہ کا راز رہتا ہے یہاں توحیر کا پردہ رہتا ہے حضرت ابراہیم کے گھر گئے تو معزز اگلی سطر پھر رکی دیوانوں کے ابراہیم کے گھر فرشتے گئے ابراہیم نے نہیں پہچانے سب سے پہلے کبھلا اہل علم ہے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے ہم دانے سب سے ابراہیم نے کہتا ہے سرگاڑ پہچان تو جان ورسیبت کیا ہے جس طرخان کیوں گا ہے کھانے کے انتظام کیا ہے ابراہیم بھی ہر فرشتے کے ابراہیم نے پہچانے ہی ہے ابراہیم نے سب سے مہمان آئے ابراہیم خاطر مدار کے مصروف ہو گئے ابراہیم کی گھر پرشتے گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا ابراہیم کی گھر پرشتے گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا یا تو مجھے ملک کا کوئی کون نہ بتاؤ جہاں جا کے بندہ سیدہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد زمین میں اتفان ہو جائے کہ نہ پھر کوئی اتراز کرنے والی اُگلی اٹھے نہ کوئی سوچ میں جانے والا دماغ اٹھے ابراہیم کی گھر پرشتے گئے جو سیدہ کے لئے در بہتے ہو ابراہیم کی گھر پرشتے گئے سیدہ کے لئے در باتے ہو مجھے بتا رہے حضرت ابراہیم کی گھر پرشتے گئے ابراہیم نے نہیں پہچانا کھانا لگ بھی ہے راس کھل گیا نہ کھانا لگتا شام تک بیٹھے ابراہیم نے کہا مہمان ہے جلدی کھانا لگ وہ کھانا لگ گیا حضرت راس کھل گیا دسترخان سچ گیا حقیقت آئیان دسترخان لگنے کے بعد ابراہیم نے کہا پروش ہو اب معزز مہمان پروش ابراہیم نے کہا کھاؤ وہ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے ابراہیم نے کہا تمہاری خاطر میں نے گوشت پھونا تمہاری خاطر میں نے دسترخان لگایا تمہاری خاطر میں نے یہ سارا امتظام کیا میں تمہارے لئے اتنا مصروف رہا اور تم ہی کہہ رہے ہم نہیں کھاتے میں مہمان نواز نبی ہوں میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا وہ انہوں نے کہا بس تیری یہی وصف تیرا دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا تو کھاتے کیوں نہیں انہوں نے کہا ہم بشر نہیں ہم خرشتے ہمیں اللہ نے بھیجا تھا تیرے گھر پر صرف یہ تیری مہمان نوازی دیکھتے دیکھ لی اجازت ہم نہیں کھاتے ابراہیم نے کہا چلو آ ہی گئے ہو بتا ہی دیا ہے تو اب یہ بھی میرے ہی حصے میں عزاز آئے کہ میرے گھر خرشتے آئے تھے اور میرے گھر سے کھا کے گئے تھے انہوں نے کہا ضرور تیری حصر پوری کرتے ہیں ہمارے نفس میں خواہش نہیں ہماری طبیعت میں بھوک ہی نہیں ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں اللہ نے یہ چیز ہماری جبیلت میں بھکی نہیں ہمیں ان سے حرز ہی نہیں ہے ہم یہ دنیا کی خوراک نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے ہزار طبین دینوں نے ابراہیم کو ہم نہیں کھاتے ہم ہم کھاتے ہماری طبیعت میں بھوک نہیں ہماری نفس میں خواہش نہیں ہماری فطرت میں نہیں ہے ہماری جبیلت میں نہیں ہے ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے ہم نہیں کھاتے جب کہہ دیا تھا ہم نہیں کھاتے تو پھر اسی باتیں پکے رہتے ابراہیم کے گھر جا کرے ہیں ہم نہیں کہتے سیدہ کا دروازہ پت ہے دستک لے روٹیاں دو فقیر آئے ہیں بولو مجھو سیدہ کرو کرو وہاں کھا نہیں رہے یہاں سے جا نہیں رہے ابراہیم نے کھانا لگایا اور آہام لکھا سہر کے اندر جھانگنے کی ضرورت دی نہیں بندہ دہلید ہی میں رکھ جائے